تینوں آیتوں کا سرسری مفہوم دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے آغاز میں فرمایا سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کی تسبیح بیان کی تسبیح سبحا ہم اکثر استعمال کرتے ہیں سبحا اس کا فعل مزار یسبحو ہے اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن میں کئی مقام پر سورج جمعہ میں یسبحو للہ کہا کئی جگہ پر یسبحو کہا اور یہاں سبحا کئی مقامات پر ماضی کہا تسبیح بیان کی فعل ماضی پاسٹنز اور کئی جگہ پر یسبحو فرماتا ہے یعنی بیان کرتے ہیں یا کریں گے حال اور مستقبل مزارے میں دونوں آ جاتا ہے اس کی بعض علماء مفسرین نے یہ توجیح کی کہ گویا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی یہ شان ہے کہ وہ ماضی حال مستقبل ہر سمانے میں اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں تسبیح کا معنی اللہ دبارہ و تعالیٰ کو ہر نقص اور ایسی چیز سے پاک اور مبرہ قرار دینا مبرہ قرار دینا جو اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے اس کے لائق و زبا نہیں ہے کہ وہ تمام عیوب اور نقائد سے پاک ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہی ہے فرشتے ہر وقت تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں یہ صرف انسان اور جنات ہیں جو کچھ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں یہاں اس انسان کی بڑی اہمیت ہے جو فرشتوں کی طرح کائنات کی دوسری مخلوقات کی طرح زیادہ سے زیادہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا رہے ہیں جنت میں جب اہل جنت داخل ہوں گے تو سانس جس طرح ہم غیر ارادی طور پر لے رہے ہیں ہم زندہ ہیں ہماری سانس چل رہی ہے عمل تنفس جاری ہے ایسے ہی اہل جنت نیک لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کریں گے میں نے جیسا کہ کہا کہ اس کا مانع مفہوم تقاضے اس کے فضیلتے فائدے اگر بیان کریں تو یہ ایک خطبہ ایک جملے کے لئے کم پڑے گا سبحان اللہ و بحمدہی صرف ایک روایت بیان کروں یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں کہ اگر کوئی بندہ سو مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہی میں اللہ کی حمد اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں سو مرتبہ کہے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے وہ سمندر کے جھاک کی طرح ہوں لیکن یہ بات بار بار یاد رکھنی چاہیے آج اکل ہمارے یہاں جو فضائل بتانے کا مزاج اور ماحول ہے اس میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایسا عمل کر کے ہمارے جو حق حقوق کو مارنا ہے حلال حرام کھانا ہے یہ ساری چیزیں معاف ہو جائے گی فرض چھوڑ رہا ہے ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے یا ایک آدمی ماں باپ کے حقوق کو حضم کر رہا ہے بھائی بہنوں کا حق مار لیا وراثت کے یہ معاف نہیں ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ علماء یہ تصورات کرتے ہیں کہ یہاں اس قسم کی فضیلتیں ہیں وہاں گناہیں صغیرہ معاف ہوتا ہے صغائر معاف ہوتے ہیں کبائر نہیں کبائر یا حقوق العباد کا معاملہ اسی وقت صاف ہوگا جب آپ اس کے صاف کرنے کے تقاضوں کو پورا کریں گے جو شریعت میں بتائے گئے ہیں برحال اللہ رب العالمین کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے وہ نباتات ہوں جمادات ہوں حیوانات ہوں پہاڑ پیڑ پودے ہوں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زبان حال سے تسبیح بیان کر رہے ہیں زبان قال سے نہیں یعنی زبان سے بول کر نہیں بلکہ اپنے وجود میں یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے اس میں ان کی اللہ کی حکمت ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ان کی یہ توجیز صحیح نہیں ہے زبان حال سے تو کائنات کے ہمارا بھی دے رہے ہیں کافر بھی دے رہے ہیں اللہ کی وجود کی گواہی ہر چیز گواہی دے رہی ہے لیکن جب اللہ نے یہ فرمایا تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ حقیقت میں تسبیح بیان کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے آیت کے آخری میں کہا وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ کہ کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو ان کی پاکی کے بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو اگر یہ توجیح کر رہے ہیں کہ زبانِ حال سے ہے قال سے نہیں ہے تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حتدعود علیہ السلام کے بارے میں کہا ہم نے پہاروں کو دعود علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا ان کے قابو میں دے دیا وہ حضرتِ دعود کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے اگر زبانِ حال والی بات ہوتی تو دعود کے ساتھ کا کیا مطلب ہے ہر وقت تو وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں یہ تقصیص کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تسبیح حقیقی ہے اللہ رب العالمین کی تمام چیزیں تعریف کر رہی ہیں وہو العزیز الحکیم اور وہ عزیز ہے غالب ہے غلبہ رکھتا ہے کائنات کی ہر چیز پر اس کی قوت ہے اس کا قابو ہے کنٹرول ہے کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے لہٰذا اس نے پوری کائنات کو اس طرح بنایا کہ اس سب اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تسبیح اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ غالب ہے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ٹوک نہیں سکتی کوئی اس کا تعاقب نہیں کر سکتا کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا بدل نہیں سکتا کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو سارے فرشتے سارے انبیاء سارے اولیاء مل کر اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے یہ توہید کی یہ چھوٹی سی بات مشرقین کو سمجھ میں نہیں آتی جو واسطے وسیلہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اولاد نہیں دے رہا ہے بابا کے پاس جائیں گے تو مل جائے گی اللہ کا فیصلہ بدلوہ دیں گے وہ اللہ کو العزیز نہیں مان رہے ہیں القحار نہیں مان رہے ہیں فاہل اللہ یرید نہیں مان رہے ہیں کہ اللہ جو شاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی کائنات کی طاقت اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی مخالف حد بھی نہیں کر سکتی اللہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو قرآن اور حدیث میں ہے سور سبا کی آیت میں اور بخاری مسلم کی حدیث میں کہ فرشتے ڈر کے مارے بہوش ہو جاتے ہیں عرش ہلنے لگتا ہے صرف اللہ کے ارادے پر اس کی عظمت کا کیا علاق ہے تو کوئی کہے گا اللہ تیرا فیصلہ بدل دے فلا بندے کو تُو جہانم میں ڈال رہا ہے فلا بندے کو محروم کر رہا ہے وہ میرا رشتے دار ہے میرا محبوب ہے بدل دے رشتہ یہ گیا رہے ہیں شریف کی مجلی سمیر شیخ عبدالقادر جی لانی کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں انہوں نے اللہ کو جانا نہیں ہے یہ سمجھا نہیں ہے یہ قرآن کے بیانات جو بار بار ہم پڑھتے سنتے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں سرسری گزر جاتے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کی گہرائیوں میں جاتے ہی نہیں ہیں اگر ان کو سمجھ لے تو اللہ کی قسم کوئی شرک نہ کرے اللہ کی عظمت دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو اللہ نے فرمایا وہوالعزیز الحکیم وہ عزیز ہے غالب ہے شکمت والا ہے اس کی شکمت حکمت بالغہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکمت حکمت کاملہ اور بالغہ ہے ایک رائی کے دانے کے برابر اس کا سوہ اور کروہ اس سے بھی حکمت کے خلاص جس کو ہم بے وقوفی حماقت کہتے ہیں اللہ سے نہیں ہو سکتی ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے یہ حکمت دیا ہے یہ ٹائم مقرر کیا ہے نماز کا زکاة صدقات فلا 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 حکمت دیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ ہماری کوتا ہی ہے ہمارے اندر کمال نقص ہے ہماری خوبیوں میں بہت خامی اور کمی ہے اللہ رب العالمین کی کہ اندر کوئی خامی کوئی نقص ہے ہی نہیں وہ کمال کے درجے پہ ہے ہر شفت ہر خوبی میں توہوالعزیز الحکیم ہم آگے بردے ہیں